السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو نورشنگ ٹرڈیشنز اور آج ہم لوگ کھانوں کا بیان کتاب تانگ سے شروع کر رہے ہیں یہ جو بکلٹس ہیں اس کے اندر مشکات سے یہ لی گئی ہیں اور اس میں کافی مشروبات کا بیان بھی ہے پھر اس میں میڈیسنز ان رقیہ جو طب ہے ان رقیہ وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی سلولی سلولی اپلوڈ کرتی جاؤں تو کیونکہ یہ بکلٹس جو ہے میرے پاس ردو میں موجود ہیں مشروبات کا بیان کھانوں کا بیان اور دیب این رقیہ والی فی الحال نہیں ہے میرے پاس انگلیش میں جو لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کیا ہے اس میں موجود ہیں بہرحال میں کوشش کروں گی کہ کسی طرح اس کو بھی انشاءاللہ کہیں سلولی میں لے لوں تو اب ہم لوگ جو ہیں وہ پیج سکس ٹوئنٹی ٹو پر آگئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کھجوروں پر ہم نے بات کی پھر اس کے بعد اسی طرح ہم بات ٹوی میں اور کھجوروں سے شروع کرتے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس تمہاری چاہت کے مطابق کھانا موجود ہے اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب کھر تمہاری نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے میں نے دیکھا ہے اور آپ کے پاس پیٹ پھرنے کے لیے رضی قسم کی کھجوریں بھی نہ ہوتی تھی تو مطلب اس میں یہ مطلب نہیں ہے ایجی ہمیلییٹ پروفیٹ نہ ہوتی بلہ کبھی ایسا نہیں ہے نعمان بن بشیر آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک احساس درارے ہیں کہ تم لوگ شکر ادا کرو وہ گریٹفل ہو کہ کھانے کو ہے پینے کو ہے سبزیاں گوشت اور جو بھی ہے لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسینا چیزیں جمع نہیں کرتے تھے بلکہ وہ جو پور قسم کی جو بیٹ کھجوریں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں جمع کرتے تھے تو مطلب وہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا تھا ہوتا تھا تو ضرور کھاتے بھی تھے اور ایک حدیث میں تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ کچھ خجوریں جو پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کیڑے لگ جاتے ہیں تو وہ آپ نے اگر کبھی دیکھا ہوگا اس میں باری قسم کے پاودرز وہ بن جاتے ہیں بلک کلر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے کھولتے تھے اور ان کو پہلے صاف کر کے تو جو پارٹ صحیح ہوتا تھا وہ کھا لیتے تھے تو اس میں کوئی مزارکی کی بات نہیں ہے پھر حدیث 4196 مگر آتے ہیں تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدمت میں کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے تناول فرمایا اور اس سے جو بچا تھا وہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بجوا دیا یعنی وہ عملی اس طرح کرتے تھے کہ جو کھانا بچا تھا وہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بجوا دیا کرتے تھے تو ایک روز آپ نے ایک پیالہ میری طرف بھیجا جس میں آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ اس میں لسن تھا before we get to the lesson part I just wanna say کہ بہت سے societies میں یا communities میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بچا ہوا کھانا بجوا دیتے ہیں اپنی نیبر کے کھارے اپنے security guards جو بھی آپ کے محلے میں لوگ رہتے ہیں ان سے شیئر کر لیتے ہیں اور لوگ بہت مائن کرتے ہیں کہ ہمیں بچا ہوا کھانا بجوا دیا یا اس کے اندر یہی چیزیں already کھائیوی تھی ہیں whatever آپ ضروری نہیں کہ آپ جو اپنی پلیٹ میں سے جس سے آپ نے کھایا ہوا ہے اور وہ جو بچ گیا تو وہ آفش بات ہے وہ تو allowed ہی نہیں ہے اسلام میں مطلب آپ نے اپنی پلیٹ میں جتنا نکالا ہے آپ نے اس کو complete کرنا ہے because ہم آگے اور احادیث پڑھیں گے کہ جو پلیٹ ہوتی ہے جس کو صاف کر کے کھایا جاتا ہے تو وہ پلیٹ خود انسان کے لیے جس نے اس کو صاف کیا ہوتا اس کے لیے دعا مانگتی ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا تو یا ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہے تو جو ایک صاف کی گئی پلیٹ ہے وہ تو خود مغفرت کی دعا مانگتی ہے but وہ کھانا جو آپ نے بسی ایک بڑے سی ہارڈی میں بنایا ہے اور اس میں بچ کیا ہے but there are proper pieces of meat in it اور اس میں ابھی بھی گوشت ہے اس میں یا بی بی جو بھی آپ نے بنایا ہے تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کو مطلب اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں کہ انہوں نے تھنڈا کھانا بجوا دیا یا انہوں نے باسی تو کیا وہ اسی وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجوا دے تو ہمیں بھی یہی سنت اپلائی دنی چیئے کہ جو کھانا اسی دن بنا ہے اگر اس کو شیئر کرنا ہے تو آپ اسی ٹائم پہ ہی بجوا دیں پھر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے پوری کی پوری ڈش ہی بجوا دی ایو علیہ وسلم کو تو وہ بڑے پریشان ہی کہ پتہ نہیں اس میں یہ حرام ہے اس میں کچھ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہی نہیں اور یہ کیا حرام ہے اس کا کیا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن اس کی بوں کی وجہ سے میں نے اسے ناپسند فرمایا اور انہوں نے ارس کیا کہ جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں میں بھی ناپسند کرتا ہوں اب یہاں پہ لسن اور فیاس کی بوں تو آپ کو بتا ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ مسجد چاہنا پسند نہیں کرتے اور انویسٹر کی چیزیں سننے اپنا ثابت ہوتی ہیں لیکن اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ آپ نے کہا میرے پاس وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں بیٹھتے مگر اس میں بھی ایک عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ کا آخری کھانا تھا اس میں بسل تھا شاید جو انین ہوتا ہے انین جس کو پیاز بھی کہتا وہ تھا اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے فرشتے اس کو ناپسند کرتے ہوں اور ہو سکتا ہے جبرائیل علیہ السلام خصوصی طور پر اس کو ناپسند کرتے کچھ پیس میں حکمت ہو سکتی ہے یہ ساری غیب کی باتیں کہ میرے پاس فرشتے آتے میں ان کے ساتھ بیٹھ کلام کرتا ہوں اور جبرائیل خصوصی آتے خصوصی کرتے ہوں پر تو ایک ایسا نہیں کہ آپ نے لسن اور پیاز کو ہر را کہتی تو کوئر حدیث ہے اس میں چاویر رکیل علیہ سے دوائے تھے کہ نبی نے فرمایا جس شخص نے کچھ لسن یا پیاز کھائی ہو بھی کچھی پیاز تو وہ ہم سے دور رہے ہم سے دور رہے گا یہ مطلب نہیں کہ مسجد نہ آئے یا فرمایا وہ ہماری مسجد سے دور رہے یا وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے آپ کے پاس ایک ہندیا لائی گئی جس میں مختلف قسم کی سبزیاں تھی آپ نے اس میں سے بو محسوس کی اس میں سے بو محسوس کی اور فرمایا اسے اپنے کسی ساتھی کے پاس دے جاؤ اور فرمایا کھاؤ کیونکہ میں اس سے ہم کلام ہوتا ہوں جن سے تم نہیں ہوتے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور یہ اگر آپ ٹیلی کر رہے ساتھ میں پیلیر کھول کہ میں کہ میں کہاں پیپر رہی ہوں تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ کھائی ہے تو ان لوگوں کے پیل کہ جیسے پسینے میں بدبوانا لگتی ہے تو ایووائیڈ کریں کچھا کھانا کچھی پیاز اکثر ہم لوگ کھالتے سیلیڈ وغیرہ میں تو اس کو بھی ایووائیڈ کریں وعن وعن المقدامی من معید قرب رضی لگلان ہوں النبی صلی اللہ علیہ وسلم کھالا کیلو تعامکم یبارک لکم فی اپنا اناج ناک لیا کرو تمہیں اس میں برکت عطا کی جائے گی اب اس میں ناک لیا کرو سے کیا مراد ہے کہ اسپیشلی فور دوس ممن جن کو میل پیپریشن کرنی ہوتے ہیں ان کو آگے لگوں کی کھانے کو دعوت کیلئے بنانا ہوتا ہے تو اگر ہم نے پہلے بھی پڑا تھا کہ دو کا کھانا چار کیلئے پھر چار کا کھانا آٹ کیلئے اور اس طرح آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں تو وہ پورا ہو جاتا ہے اب ناپ لینے سے یہاں مقصد یہ ہے کہ اس میں برکت آدھا ہوتی ہے تو اگر آپ اس ناپ کے چاول بنا رہے کہ اس میں کتنے کپس آف رائس ہمیں ڈالنے ہیں آپ نے کپس آف واتر ناپ کے ڈال لیا پھر کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ پاسٹا بنا رہے تو پاسٹا بین بہت واست ہے کس دانے کس چیز می آپ کی نوٹرین سو بھولے آپ کی بوڑی رہے 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 بخاری حمد اللہ حمد کثیر طیب مبارک فی غیر مکفی ولا موڈ ولا مستقن عنہ ربنا یہ دعا بہت یہ چی ہے بس سورت اس کون دکھ رکھ لیں جہاں بھی آپ بیٹ کے کھاتے ہیں نجال اس پہ کہ ہر قسم کی بہت زیادہ تعریف حمد کثیر حمد اور تسبیح ایک چیز ہوتی ہے جس میں دفرنس ہوتا ہے حمد اور تسبیح میں کیا فرک ہوتا ہے تو تسبیح وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ نہیں ہے فر رحیم ہے کریم ہے عادل ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز سے زیادہ نام سکتے ہیں تو یہاں پہ کھانے کی دعائی بتائی گئی ہے کہ ہر قسم کی بہت زیادہ پاکیزہ اور برکت حمد پاکیزہ میں یہ آجائے گا تو یہ بن کثیرا بہت زیادہ مبارک مبارک بہت برکت والی پھر غیر مکفین کفائیت کی گئی نہ چھوڑی گئی یعنی نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد میں نہ کوئی چھوڑی کی گئی کمپلیٹ مطلب جتنے سارے کھائی جائے اے محالی رب اور جو بھی مطلب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں کھاتے بلاتے ہیں تو اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے پھر یہ ایک دعا تھی جس کو آپ ریفنیل نوٹ کریں اور ایک اور بھی دعا ہے عبدی ان یعقل الاقل فیحمده علیہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اس ترجمہ سے خوش ہوتا ہے کہ وہ ایک لکمہ کھائے تو اس پر حمد پیان کریں اور پھر اگر وہ کچھ چیز پیئے تو ہر سب پر اللہ کی حمد پیان کریں جیسے کہ بہت سلوک یہ کرتے بسم اللہ کر کہ اللہ بھی حضر کہ دیں ٹھیک تو یہ ہمارا خوش ختم ہمارا خوش ہمارا خوش بھی کھانو کھانو ہمارا خوش ختم ہمارا خوش خوش شروع ہو رہا ہے یہ بھی کھانو کا بیان ہی ہے اور ہم پڑھیں گے ہم مشروبات کا بیان کریں گے اور اس میں یہ ہے کہ ابو عیوب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کے پاس تھے کہ کھانا پیش کیا گیا اور میں نے کوئی کھانا ایسا نہیں دیکھا کہ ہم کھانے ہوں خود اس میں برکت ہو اور شروع سے آخر تھی برکت تھی لیکن ایک دم آخر میں بہت کم برکت ہونے لگئی یعنی کہ پتہ نہیں یا تو جیسے کھانا لگ رہا کم پڑھ رہا ہے یا شک پڑھنے لگتا ہے کوئی دم ساتھ لوگ کھا رہے ہیں اور آپ کو شک پڑھنے لگتا ہے کہ کھانا کم پھونی پڑھ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوا میں سوال کیا حضرت عیوب رضی اللہ صلی اللہ نے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم نے کھانا کھایا تو ہم نے اللہ کا نام پڑھا بسم اللہ الرحمن پھر کوئی ایسا شخص بیٹھا جس نے اللہ کا نام نہیں لیا اس وجہ سے شیطان نے اس کے ساتھ کھایا اور اس لیے برکت اٹھ گئی تو اگر ہم اللہ کا نام نہیں پڑھتے اور ہم ایسے ہی شروع کر دیتے تو نہ تو پیٹ پھڑتا ہے نہ جسم اس سے پروزہ لے پاتا ہے نہ وہ کھانا ہمارے لئے مفید ہوتا ہے نہ اگر ہم مل بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو ہم کمپلیٹ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر باتے ہیں اور تقریباً ایسا ہی ادھا تک کہ صحابہ وہ ایک ساتھ بیٹھ کے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پھول کیا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور اس کو فوراً یاد آجاتا ہے تو اللہ کا نام اس کے آغاز اور اختدام اللہ کے نام سے کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ بھول گئے اور بسم اللہ و آخر پڑھ لیتے اس سے یہ ہوتا ہے جو پھر نیکس حدید میں پر چلے گا کہ شیطان کھا رہا ہوتا ہے وہ کہہ کر دیتا ہے اب ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے امانیات کے ساتھ ہے کہ آپ کا کرین کھا رہا ہے یا آپ شیطان ایک انسان کے ساتھ ملوث ہوتا ہے اور اس کی ہر معاملے میں مستا ہے اور اس لئے آپ اپنا نفس ہی اتنا بڑا ہوتا جاتا ہے وہ کھانا آپ کھلا کھلا کے کے ان میں کیا ہوتا ہے نفس ایت یو 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 ایگو جو آپ کے اندر مینٹل یشیوز ہونے لگتے ہیں آپ کے اندر ڈائجیسٹی ہونے لگتے ہیں بیماریاں ہونے لگتے ہیں ہونے مینٹل یہ مجھے یاد نہیں رہا ایوپریٹیز نے کہا ابن سینہ نے بولا تھا کہ تو جو ہم کھاتے ہوں ہی ہمارے تب ہے اس ہماری ساری میڈکیشن ہیں نیکس حدیث یہ پڑھتے ہیں مازو شیطان یا کل معاو کے شیطان اس کے ساتھ کھاتے تو امیع بن مخشی ہیں کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی حد کہ ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا تو جب اس نے اسے موں کی طرف اٹھایا تو اس نے کہا بسم اللہ بلو آخر یہ سن کر آپ مسکر آؤ تھے تو وہ ساوار نے ان سے پوچھا کہ یا ساتھ کھا رہا تھا یہاں تک کہ اس نے اللہ کا نام دیا تو اس نے پیٹ کا سب کچھ کہہ کر دیا شیطان ومٹ آؤ ایمی ٹھئی کل اینڈ میں سارا ہی کھا لیا تو اس نے بھی اینڈ میں شیطان نے کہہ کر دی اب اس میں مطلب یہ بھی کہہ سکھنے سلام کو پیٹ سلام مطلب دیتے کہ بھئی آپ بسم اللہ کہنا بھول گئے بھول ان کو اللہ سلام تب ہی وزن دکھا دیتے تک تک بہن تک میڈ دیتے تو اس تائم پہ جب ان چاہ بھول آخر بھول سب نے سنا بھی پیپل آئی پہ بھول گیا ہوگا سو وہی بہلا تعالی نے کیوں کروایا اس کی سگنفیتن سے برسل دی کہ آپ سب مسکر آئے اور پھر لوگوں نے پوچھا کیوں آپ مسکر آئے سید کی شیطان نے سب کہہ کر دیا تو آپ ایک بار بھی بسم اللہ آخر کہہ دیں آپ آخر میں کہہ دیں شروع میں کہہ دیں پیچ میں کہتے ہیں it doesn't matter بر جو بھی آپ کے شیطان نے کھا لی ہے وہ کہہ کر دی گا ٹھیک ہے تو پھر you're not giving power and strength to him انشاءاللہ اللہ کا نام بی برکت ہے یہ بہت پیاری دعا ہے اور اس کو بھی لکھ کر لگا سکتے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا کھلایا اور ہمیں مسلمان بنایا اور ہم اس طرح کے پرسپیکٹیوز پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انسان جو کھانا کھا کر شکر کرتا ہے تو وہ سابرین میں سے وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں روزے میں سبر کرتے ہیں ان کے جو درجہ ہے وہ ان کے بناہر ہو جاتا ہے تو آپ نے کھانا کھایا اور آپ نے کہ الحمدلللہ یا آپ نے یہ دعا پڑھ اس کے پر کہ الحمدللہ لذی اتعامانا و سقانا و جعلنا مسلمین تو پھر اس کا آپ کچھ اس کے روورٹز بنیں گے سبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ایوو رضی اللہ قال الحمدللہ لذی اتعاما و سقا و سواغ و جعله مخرجا ہر قسم کی تاریخ اللہ کے لئے ہے جس نے کھلایا پلایا اور اسے حلق سے اتارنے والا بنایا اور پھر اس کے نکلنے کی راہ بنائی کوئی بھی آپ کو گیسٹرین رولوجسٹ یہ نہیں بتائے گا کہ آپ نے یہ دعا مانگی ہے اگر آپ کو کھانا حضم نہیں ہو رہا گیا آپ کو کھانا کھانا ڈیجسٹ ہوتا ہے بہت سے لوگ ہیں جن کو ڈیجسٹ ہوتا ہے اور اپنی پیٹ بیماری ہوتی ہیں خونس ڈیزیز کولائیٹس کیا کیا شکل تو مطلب اینڈلیس ہیں آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہیں گلوتن آلرژیز ہوتی ہیں دیکھیں نا ایٹ ان کو الگ سو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ لگ یہ دعائیں ہم اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے کہ ات اعما وساقا و سوغا و جعال مخرجن اس کو نکالنے پہ بھی دعا کرنی چاہیے پھر پر طریقہ کیا ہے بیٹ میں ٹوائلٹ میں کہ گولان ہوتا ہے وہ سگمول ایک ترن کر کے اور دن اٹھ ریکٹم تو اگر پھر 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 اگر اگر پھر پھر اسے فیسز دیکھ سکریٹ آکھ تو یہ سننہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم مدنی کرتے ہیں sorry to say including myself برکتہ تا عامل ودو قبل ودو 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 سلمان رجل صلی اللہ بیان کہ میں نے تو رات میں پڑھا کہ کھانے کی برکت سے اس کے بعد ہاتھ مو دھونے میں ہاتھ مو دھونے میں کہ انہوں نے یہ پڑھی ہوگی کہ جیسے کہ کھانے کی برکت ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی فنگرز کو لکھ کر لیا اور پھر آپ نے دھونے کے پاس ساتھ ہاتھ بھی اور ایسے بھی کر لیا تو میں نے نبی صلی اللہ رحمہ سے ذکر کیا تو کھانے کی برکت اس سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ دھونے میں یعنی آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا ہے چیز سننا چونکہ کوویٹ میں ہر کوئی کر رہا تھا اور کھانا کھانے کے بعد ہر کوئی ہاتھ دھو رہ اور سینیٹائزر بھی اور بیچ میں بھی اگر فرمایا مجھے وضو کا حکم صرف اس وقت دیا گیا جب نماز پڑھنے کا ارادہ کر تو مطلب کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ آگ پہ پکا ہوا گوشت ہے تو اس کے بعد آپ اس کا بھی ایک وضو ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو موگی گلدی کرنی ہوتی ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ کو ایک طرح سا وضو رنی ہو گیا آپ کا وضو تھا اور آپ نے آگ پہ جو بھی آپ کھنا ہوا سالن ہے اس کو آپ نے کھایا پانی مل پھر پھر جا کے نماز پڑھ لیں اور پھر ایک اور ہوتا ہے جو آگ نہیں بنا ہوتا جی کہ ہمارے ہاں سلو انڈاکشن کے ٹھولے ہوتے اس پہ یا پھر سوکھا ہوا گوشت جی ہم نے پڑھا تھا کہ آپ سوکھا ہوا گوشت بکھا جاتا تھا تو یہ آئے آگے انشاءاللہ سارا ہم پڑھیں گے ایسا ہے کہ ہم لوگ پارٹ پڑھیں گے 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 تب تک اجاز بھی جئے گا شکریہ اللہ سلام و عالی سلام